جمہو کشمی تحریک حق کی خود ارادیت انٹرنیشنل کی ٹیم نیچے میں راجہ نجابت حسین کی قیادت میں جنگ عظیم میں قربانی دینے والوں اور جمہو کشمی ریاست کے تمام شہدہ کو خصوصی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹ کیفے میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا مزید احواز جان لیتے ہیں اول ہم سے عارف چوڑری کی اس ریپورٹ میں جمہو کشمی تحریک حق کی خود ارادیت انٹرنیشنل کی ٹیم نیچے میں راجہ نجابت حسین کی قیادت میں جنگ عظیم میں قربانی دینے والوں اور جمہو کشمی ریاست کے تمام شہدہ کو خصوصی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹ کیفے میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا جس میں میمبر پارلیمنٹ اور لیبر فرنڈ آف کشمیر برطانیہ انڈریو گوائن ڈیپٹی چیرمن اور کنوینر لیبر فرنڈ آف کشمیر یوکے ولوڑ واجد خان میمبر پارلیمنٹ جیم میک موہن کانسلر یاسمین ڈار کانسلر اروش شاہ کانسلر لیڈر ڈیپٹی میئر بیری شاہینہ حارون وائس چیرمن امجد حسین مغل کانسلر ڈاکٹر زاہی چوہان نائلہ شریف تیمور تارک اور دوسروں نے شرکت کی اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ لیبر فرنڈ آف کشمیر برطانیہ انڈریو گوائن نے کہا کہ جیسے آج ہم جنگ عظیم میں قربانی دینے والوں کا دن منا رہے ہیں ایسے ہی جمع کشمیر میں قربانی دینے والوں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے ممبر پارلیمنٹ جیم میک موہن کا کہنا تھا کہ ہم آج جنگ عظیم کے سپاہیوں جن میں کامن ویلت کے ممارک پاکستان بنگلہ دیش انڈیا بھی شامل ہے کو یاد کر رہے ہیں جمع کشمیر تحریک خود ارادیت انٹرنیشنل کے چیئرمن اور میز بان راج نجابت حسین کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب کا مقصد دونوں جنگ عظیم میں حصہ لینے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ کشمیر میں عورتوں بچوں اور بڑھوں پر مزارم کا احتجاج بھی کرنا تھا دن کو نہ صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ورلوار فسٹ اور سیکنڈ میں ہی اس کا لیا ان کو خراج پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے لڑا اتا ہے کہ today people have been gathering around the country for remembrance sunday it's a chance for us to reflect and of course not least of all the sacrifice of commonwealth soldiers in india and pakistan and bangladesh have a huge residency base here in oldham and it's of power we see the lack of human rights and as an international community I think it's beholden on us to say that that's not acceptable now And today as you all know it's remember a Sunday a day where we remember our fallen soldiers and today it's equally important that we don't forget our Kashmir community who have been suffering for so long and our soldiers that are out there that are fighting for so long of a fight for peace and equality so today should be a tribute to them also I think that today we have the Kashmiris who have been suffering for now and we need to remember our parents who have been suffering for so long and our children who have been suffering for so long and I want to know that we can do this with our community and our children who have been working on it We will be able to do this in our Kashmiris and their children and their children and their children we will always remember their youth ظالم کے خلاف پوری دنیا میں سب نے کٹھے ہو کے ایک جنگ کی اور آج ہم کن کا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اس مزید باقی رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انگران نیوز